آسلام علیکم ویورڈز میں ہوں سلیم رضا ہائیکل آپ تمام ویورڈز کو دیجٹل ہائیکل یوٹیوب سینل کے پر ویلکم کرتا ہوں شیٹر سٹوک کے پر ایمیجز بیچ کر آپ کیسے ارننگ کر سکتے ہیں ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا مجھے بہت اچھا رسپانس ملا بڑی خوشی بھی ہوئی کہ آپ لوگ اس کے پر کام کر رہے ہیں لیکن کچھ قویسٹن سے جس کو میں بڑے عرصے سے انسر کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں دے نہیں پا رہا تھا مصروفیت کی وجہ سے لیکن آج کے اس ویڈیو میں وہ آپ کی سوالات کلیر کرنے والا وہ سوالات کیا ہیں جب ہم ہم اپنی ایمیجز کو سبمیٹ کرتے ہیں تو وہ بلر ہو جاتی ہیں یا پھر وہ ایمیجز پروپرلی اس کے کرائٹیری کے مطابق فلفل نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے وہ ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں دوسرے سوال یہ ہوتا ہے کہ سر 4 میگا پکزل کا ایشو آتا ہے ہماری ایمیجز کا سائز کم ہوتا ہے اور اس کا جو سائز کی ریکمینڈیشن ہے ایمیج اپلوڈ کی وہ زیادہ ہے تو اس کو ہم کیسے مینیز کر سکیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں free of cost کچھ ایسے ٹولز لے کر آیا ہوں کچھ ایسے ایکسٹر ٹپز لے کر آیا ہوں کہ جس میں آپ فالو کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ کے ایمیجز شیٹو سٹاک کے پر جب آپ اپلوڈ کریں گے تو ریجیکٹ نہیں ہوں گی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ maximum earning کر سکیں اپنی ایمیجز کو without any rejection آپ لوگ upload کر سکیں تو ویڈیو کو complete دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ اس career کو بھی آگے بڑا سکیں اور یہ ایک ایسا platform ہے کہ جہاں پر آپ اس کو فل ٹائم بھی لے کر جال سکتے ہیں لیکن آپ چار پانچ بھی اور کام کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس کو آپ لے کر جال سکتے ہیں کیونکہ passive income ہے آپ کی ایمیجز بکنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کو earning شروع ہو جاتی ہے تو make sure کہ اس ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا تو اگر آپ لوگ آمادہ ہیں آپ لوگ ready ہیں تو let's get into the laptop اور وہاں پر یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں جی ویورٹس تو میں laptop screen کی پر آ چکا ہوں اس وقت میں نے سامنا ایک ویب سائٹ موجود ہے جس کا نام ہے upscale.media یہ وہ ویب سائٹ ہے جس کی مدد سے آپ اپنے بلر ایمیجز کو بالکل کلیر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں before and after یہ بلر ایمیج ہے اس کے بعد یہ اتنی کلیر ہو جائے گی آپ نے simply کیا کرنا ہے آپ نے اپلوڈ ایمیج میں جا کے آپ نے اپنی کسی بھی ایمیج کو یہاں سے اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ ایمیج کر دیں یہاں سے آپ اپنے دیکسٹوپ سے کسی بھی ایمیج کو لے کر آ جائیں وہاں سے لے کر آنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو upscale کر سکتے ہیں upscale کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پر اسی ایمیج کو ہم example کے طور پر کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو clear ہو کہ actually میں آپ کو سملانا کا چاہ رہا ہوں آپ کے sometime images جو ہیں blur ہوتی ہیں یا پھر آپ کے جو آپ کے mobile کے result ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں کہ upscale کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ image ہے before یہ دیکھیں original اور upscale یہ دیکھیں یہ کتنا blur ہے اور یہ کتنا آپ اس کو یہاں upscale تو کتنا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں 4x کر لیں image کو ہم 4x کریں گے تو اس کی enhancement اور اس کی clarity کو مزید بھی بہتر کرے گا یہ دیکھیں اس کو upscale کر دیا یہ دیکھیں کتنا اچھی image بن گئی ہے اس کے بعد یہاں سے اس کو image کے quality کو بھی اور بہتر بنائیں بائی دوئے آپ کے پاس اگر iPhone ہے اس کے application میں download کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس Android ہے اس کے بھی application download کر سکتے ہیں جب یہ image آسے ready ہو جائے گی تو آپ نے simply یہاں سے اس کو download کرنا ہے یہ download ہو چکی ہے اور اب یہ image جو ہے یہ png میں آ چکی ہے جب بھی اپنے image کو download کرنا ہے آپ نے جب بھی اپنے image کو use کرنا ہے تو سب سے پہلا آپ نے یہاں پر jpg کسی image کو لے کر آنا ہے کیونکہ اس کی extension ہمیشہ جو shutterstock accept کر رہی ہوتی ہے وہ ہے jpg میں ٹھیک ہے تو پہلا کام تو آپ کا یہ resolve ہو گیا کہ آپ کی اگر image blur ہے تو وہ clear ہو گئی اب مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو تھوڑا سمجھانے کو کوشش کرتا ہوں کہ 4 mega pixels کا بہت بڑا ایشو آتا آپ لوگ کو ٹھیک ہے آپ کی image 4 mega pixels کی نہیں ہوتی وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے مثال تب یہی image ہے اس کی properties میں جاتے ہیں تو کیا یہ 4 mega pixels ہے یہ details میں جا کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے 3 mb ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ recommendation اس کی یہ ہے تو ہم نے photoshop کو آپ نے ایک مطلب open کرنا ہے یا پھر آپ online کسی بھی episode پر جا کے آپ کر دیں image size you know converted to 4 mega pixels ٹھیک ہے وہ آپ کو کر دے گا لیکن جو recommendation میں آپ کو کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے simply کیا کرنا ہے اپنے اس image کو photoshop میں open کرنا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ image ہے اس کو میں نے یہاں پہ photoshop میں import کر لیا import کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اب یہ یہاں دیکھیں گے یہ png image ہے آپ نے jpg image کو use کرنا آپ نے یہاں سے جانا ہے image آپ نے image size میں جا کے آپ نے simply یہاں پر آپ نے 3000 لکھنا ہے جب آپ 3000 لکھیں گے تو آپ کی image کا جو size ہے وہ as per shutter stock کی recommendation بالکل accurate ہو جائے گا پھر آپ easily آپ جب upload کریں گے اپنے shutter stock کے اوپر تو آپ کی وہ image جو ہے وہ فوراں سے without any rejection accept کی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دو tools سے وہ آپ کے دو important سوالات تھے جو آپ لوگ اکثر پوچھا کرتے تھے تو آپ clear ہو چکے ہوں گے جیو برسواز کے اس ویڈیو میں shutter stock کے پر جو آپ کی سوالات تھے میں نے پوری کوشش کیا کہ وہ clear کر سکوں اور اگر پھر بھی کوئی سوال ہے آپ کے mind میں تو آپ لوگ ضرور نیچے comment میں mention کیجئے گا اور instagram کے پر اگر پھر بھی اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا important question ہے تو deem کر لیجئے گا لیکن make sure کہ آپ اپنے تمام جو سوالات ہیں وہ comment میں کر لیجئے تاکہ اور بھی لوگوں کو اگر وہ سوالات درپیش ہیں تو ان کو clarity ملے ملتا ہے جی next video میں ایک ایسی amazing اور educational ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال لکھئے اللہ حافظ